السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں تو خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے سیمسنگ کمپنی کی طرف سے مینی ٹائے کلپ مایکرو فون کا ریویو لے کر ہوں آج میں آپ کو اس کے سپیشل فیچرز اس کا استعمال بتاؤں گا اور اس کے بارے میں آپ اس کو یوز کس طرح سے کر سکتے ہیں اور کس جگہ پر کر سکتے ہیں وہ سب کچھ بتاؤں گا تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں چلیں اس کو انبوکس کرتے ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں تو سب سے پہلے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمیں یہاں پہ ایک وائر نظر آ رہی ہے جو کہ چھ میٹر لمبی وائر ہے اچھی خاصی لمبی وائر ہے آپ اپنے موبائل کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر کے کہیں پر بھی ویڈیو کو شوٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ نے پرینک شوٹ کرنا ہو یا پھر کوئی اور آپ نے کسی کا انٹرویو کرنا ہو تو آپ اس وائر کو یوز کر کے ٹائے کلپ کے ساتھ آسانی کے ساتھ آپ جو ہے ایک ویڈیو کو ریکارڈ کر سکتے ہیں تو یہ تو ہو گیا جو ہے مائکرو فون تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر اور جو ایک چیز ہمیں گیون ہوتی ہے ہم جو لاؤڈ سپیکرز ملتے ہیں ہمیں بڑے بڑے اس کے ساتھ بھی ہم اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں وہ کس طرح سے جسٹ ہی آپ جو میرے ہاتھ میں یہ ٹول دیکھ رہے ہیں مائکرو فون کنیکٹر ہے یہ یہ جو ہے 3.5mm کا یہ جو جیک ہے اس کو ہم یہاں پہ پلگ ان کریں گے اور یہ 6.5mm جیک میں یہ کنورٹ ہو جائے گا جو کہ آپ کے کسی بھی ایمپلی فائر میں ایزی لی لگ سکتا ہے یا پھر آپ کے پاس کچھ ایسے سپیکرز ہیں بڑے لاؤڈ سپیکرز جو کہ سمٹائمز اوکیشنلی یوز ہوتے ہیں جیسے کسی سیم اینار یا پھر کئی اور تو آپ اس میں بھی اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں بہت سانی تو اس میں ہوتا کیا ہے اس میں یہاں پہ آپ کو جو ہے بیٹری کی فسیلیٹی بھی دی گئی ہے آپ اس کو یہاں سے اوپن کریں گے اوپن کر کے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے بیٹری کی جگہ موجود ہے اگر آپ کے پاس ایمپلی فائر ہے جو کہ آؤٹپٹ میں کرنٹ پاس نہیں کرتا تو آپ یہاں پہ بیٹری کو استعمال کریں گے تو اور یہاں پہ ایک اور مین چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کی جو نارمل آڈیو کیبل ہوتی ہے آڈیو ایمپی تھری والی جو کیبل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یہ 3.5 ایم ایم کا جیک یہاں پہ ایک ٹیکنیکل بات میں آپ کو سمجھاتا چلوں آپ کے نالیج میں تھوڑا سا اضافہ کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ دو پوائنٹ ہے ایک یہ پوائنٹ ہے اور ایک یہ پوائنٹ ہے یہ مائک کا پوائنٹ ہوتا ہے اور یہ جو ہے یہ آڈیو آؤٹ کا پوائنٹ ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں صرف ایک پوائنٹ ہے اور یہ خالی آڈیو کے لیے یوز ہوتا ہے آڈیو ریکارڈنگ کے لیے یعنی کہ مائک کا پوائنٹ جو کہ یہاں پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ ایک جس چھوٹی سی ٹپ تھی میں نے سوچا ہے میں اپنے ویورز کے نالیج میں تھوڑا سا اضافہ کروں باقی اس کے اندر جو ہمیں مینویل دیا گیا ہے وہ یہاں پہ ڈائیگرام کے اندر سارا کچھ سمجھا دیا گیا ہے 6.5 mm کا یہ پلگ ہے اور بیٹری بھی اس میں پلگ ان ہو جاتی ہے اور 6.5 mm کا یہ بڑا جیک جو کہ میں ابھی آپ کو اس کو یوز کر کے بتاؤں گا کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے آڈیو کی آؤٹ پوٹ کے لیے تو چلیں اب اس کو ہم کنیک کرتے ہیں کسی سپیکر کے ساتھ اور میں آپ کو چیک کر آتا ہوں کہ یہ بڑے سپیکر کے ساتھ اس کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اوکے گائز تو جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک بڑا سپیکر رکھا ہے میں اس کو آن کرتا ہوں اور میں اس کے اندر جو ہے مائک کو کنیک کر کے آپ کو دکھاؤں گا جیسے کہ آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں ہو چکے اور جو ہے یہ والی جو پن ہے 3.5 mm جاگی ہے تو جس موبائل میں استعمال ہوتی ہے تو اب اس کو جو ہے ہم کسی بھی سیمینار یا پھر کسی بھی فنکشن کے اندر اگر ہم نے مائک کو استعمال کرنا ہو تو ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جسٹ اس کو پلگ ان کریں گے پلگ ان کرنے کے بعد اب آپ جو ہے اس کی آواز آپ کو سنا دیتا ہوں تو اس کے لیے میں یہاں پہ اپنا مائک نزدیک لے کے جاتا ہوں جس میں میں خود بول رہا ہوں میں خود بھی یہی والا سسٹم یہی والا جو ہے مائک استعمال کر کے آپ کے لیے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور اب میں اس کو نیچے رکھ کے آپ کو اس کی آواز سناوں گا یہ سنیے گا آپ کو اسی طرح سے آسانی کے ساتھ کوئی بھی اپنا فنکشن جو ہے اس کو امیزنگ بنا سکتے ہیں اس کو عوسم بنا سکتے ہیں اگر آپ نے وہاں پہ کوئی پرفارمنس دے نہیں ہو تو اس کے لیے آپ اس کو بہترین طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں امید ہے آج کی آپ کو یہ ویڈیو پسند رہی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ